لکھا ہے کیونکہ تُو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی تُو فقط مضبوط اور نہائیت دلیر ہو جا احتیاط رکھ کر اس ساری شریعہ پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائے تاکہ جہاں کہیں تُو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو شریعت کی یہ کتاب تیرے موز سے نہ ہتے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تُو احتیاط کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تُو خوب کامیاب ہوگا کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جائے اور حوصلہ رکھ خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو کیونکہ خداون تیرا خدا جہاں جہاں تُو جائے تیرے ساتھ رہے خداون کے پاک لام کے پڑے سنے جانے پر اس کی بار کریں تشریف رکھیں کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ پچھلے دوار کونسی کتاب میں سے حوالہ پڑا گیا تھا تھوڑے بھی پچھلے دوار بھی یشوہی کی کتاب میں سے اس ہی حوالے کو میں نے پڑا تھا اور اس کے اندر ہم نے تین باتیں سکھی تھی کہ خدا کی خواہش آئے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہے آمین پھر ہم جو ایماندار ہیں ہمارے لیے بھی خدا کی حضوری کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے اور جو کچھ خدا نے یشوہ سے کہا کہ کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ ہو سکے گا سو تو خوب کامیاب ہوگا اور تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی تو یہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہے جس کے ساتھ خدا کی حضوری ہے اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ جو لوگ جس لیڈر کو وہ منتقب کر رہے ہیں لوگوں کی لیے بھی ضروری ہے کہ اس لیڈر کے ساتھ خدا کی حضوری ہو جیسے بنی اسرائیل نے یشوہ سے کہا کہ جیسے ہم موسیٰ کی تابداری کرتے تھے جیسے اس کے حکم کو مانتے تھے اسی طرح تیرے بھی حکم کو مانیں گے لیکن فقت اتنا ہو کہ جیسے موسیٰ کے ساتھ خدا تھا تیرے ساتھ بھی خدا رہے تو ہم تیری بھی تابداری کریں گے سو اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے خدا کی حضوری جو ہے ہمارے لئے کس قدر اہم ہے اہم ہے آمین سونا نہیں ہمارے لئے خدا کی حضوری کس قدر اہم ہے اور جب ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہم اس کام کو کرتے ہیں جیسے پچھلے دنوں کے اندر وہ بات ایک چلی کہ لوگ کی بچھو لابریشن لوگ کانوں پتہ لاغ گیا کہ بھی اہم بچھو بڑے قیمتی نہیں اور اہم نہ دی کھو جچے لاغ گئے وہ لاکھوں میں بتا رہے تھے کہ وہ بکرے ہیں پتہ نہیں بکرے سن کے لیسے لیکن جن کو سمجھ آگئی وہ اس کام کے پیچھے پڑ گئے اگر ہمیں یہ سمجھ آجائے اماندار شخص کو مسیحی کو کہ خدا کی حضوری میرے لئے کس قدر اہمیت کی حامل ہے تو پھر ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ کبھی خدا کی حضوری ایک پل کے لئے بھی ہم سے جدہ نہ ہو پرانے ادنامے کے اندر خدا کی حضوری کو مختلف چیزوں کے ساتھ تشبیح دی گئی منسلک کیا گیا جیسے یرشلم خدا کا شہر اور ضبور چھالیس اور اس کی پانچویں آج کے اندر لکھا ہے کہ خدا اس میں رہتا ہے پھر حیکل کے ساتھ بھی اس بات کو ملایا جاتا کہ حیکل کے اندر خدا کی حضوری ہے جہاں پر حق تعلیٰ ہے پاک ترین مقام کے اندر حق تعالیٰ وہاں پر ہے تو پھر اہد کا صندوق اس بات کی علامت تھا کہ خدا کی حضوری بنی اسرائیل کے ساتھ ہے آمین میرے ساتھ زیادہ وقت نہیں ملا لیکن میں اگلی دفعہ پھر سننا تو ہم سمجھ آئی اور جب آپ کو سمجھ آئی گی اگلی دفعہ آپ دعا کریں گے آپ کا سٹائل فرق ہوگا کیونکہ آپ کو سمجھ آگئے کہ خدا کی حضوری میرے کس قدر اہم ہے اہد کا صندوق بنی اسرائیل یہ سمجھ تھے کہ اہد کا صندوق ہمارے ساتھ ہے خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہے اس کے باوجود لوگ خدا کی حضوری کی بڑی قدر کرتے کہ خدا کی حضوری ہمارے ارد گرد ہے سمجھ دیں خدا کی حضوری کیا ہے ہمارے ارد گرد ہے جیسے ابھی ہم نے وہ گیت گایا تھا اس کی مہمہ کرو بندل ٹوٹ جائیں گے میرا یسو موجود ہے وہ موجود ہے لیکن ہمارے اندر اس کی حضوری نہیں ہے شاید نہیں ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے اندر ہے لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے اندر وہ حضوری نہیں ہے وہ موجود ہے اپنے وعدے کے مطابق لیکن آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور بنی اسرائیل کے لیے اور ایک قاہم کے لیے تو یہ زیادہ اہم اور خاص کام تھا کہ وہ خدا کی حضوری میں رہے اس کے ارد گرد خدا کی حضوری رہے اندر ہوئے تو پانے نہ ہوئے اس کو یہ اس بات کا غم کھا جاتا فکر لگی رہتی کہ میرے ارد گرد خدا کی حضوری ہو ایلی قاہم آپ سب جانتے ہیں ایلی قاہم جس کے دو بیٹے تھے اور دونوں قاہم تھے حیکل کے اندر خدمت کرتے تھے اور ایلی نے اپنے بچوں کی اس طور سے تربیت نہ کی اور اس کے بیٹے جو تھے وہ اس طرح کے کام کرتے تھے کہ لوگ حیکل کے اندر قربانی گزرانے سے گھن کھانے لگے نفر کرنے لگے کہ ہم قربانی چڑھائیں کیونکہ ان کے کام اچھے نہیں تھے اب یہ جو ایلی قاہم ہے یہ قاضی بھی تھا اور سردار قاہم بھی تھا دو اوڈیس کے پاس تھے جب فلسطی بنی اسرائیل جنگ کی تو فلسطی اہد کا صندوق جو ہے وہ چھین کر لے گئے ٹھیک ہے کیا ہوا فلسطی جو ہے وہ اہد کا صندوق بنی اسرائیل سے چھین کر لے گئے اور جب وہ اہد کا صندوق چھین کر لے گئے تو ایک شخص جنگ میں سے دھوڑا اور اس نے آ کر شہر میں لوگوں کو بتایا کہ سردار کاہن کے دونوں بیٹے جنگ میں مارے گئے اور اہد کا صندوق جو ہے وہ چھن گئے خدا کی حضوری اہد کا صندوق چھن گئے اور لکھا ہے کہ ایلی کاہن کو اس کی بڑی فکر تھی وہ اس کے بارے میں بڑا فکر من تھا سرائیل کے لیے خدا کی حضوری کس قدر اہم ہے اور جب وہ شخص آیا بھاگا بھاگا اہلی کاہن کے پاس تیرہویں آیت کے اندر پہلا سیمیل چوتھا باب تیرہویں آیت لکھا اور جب وہ پہنچا تو اہلی را کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا خدا کے صندوق کے لیے کیا رہا رہا تھا کانپ رہا تھا کبرا رہا سی اپنے بیٹھوں کے لیے نہیں کہ میرے بیٹھے زندہ ہیں یا مرگئے اس کو ان کی فکر نہیں تھی اس کو فکر تھی تو خدا کی حضوری تھی اس کو فکر تھی تو خدا کے صندوق کی عہد کے صندوق کی فکر تھی اور اس کی فکر اس قدر تھی کہ اس کا دل جو ہے وہ کانپ رہا تھا اور سترہ آیت کے اندر لکھا ہے اور اس خبر لانے والے نے جواب دیا اسرائیلی فلسطیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس بھی مر گئے اور خدا کا صندوق چھن گیا جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا سنے گھر بیٹے عزیز سن کے خدا دی حضوری جسم رکھ دی رہا رشتیاں لے بچے لیکن وہ جا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر بھاٹک کے کنارے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا کیونکہ وہ بڑھا اور بھاری آدمی تھا وہ چالیس برس بن اسرائیل کا قاضی رہا خدا کی حضوری کی فکر دیکھیں اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر خدا کی حضوری ہمارے ساتھ نہ رہی نہ میں کسی کام کھا نہ بن اسرائیل کسی کام کے بیٹے تو مر گئے اس کو خدا کی حضوری کی فکر اور اس قدر فکر ہے سدھ لیا کہ اہد کا صندوق چھند گیا انگلیش میں لکھا ہے the glory has departed جاتی رہی خدا کی حضوری جاتی رہی ان سے چھند گیا اور آگے میں پڑھوں گا اس کو جہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا کی حشمت اسرائیل سے جاتی رہی خدا کی حضوری ان سے چھند گئی جاتی رہی اور اس غم کے اندر ایلی کہن گھر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مار گیا یہ خدا کی حضوری کی اہمیت کو جاننا سمجھنا ہے پھر اس کی بہو تھی فنہاس کی بیوی اس کے بچہ ہونے والا تھا اور لکھا اس نے ایک بیتے کو جلم دیا اور جب اس کو بتایا گیا عورتوں نے کہا کہ تیرے بیتے ہوا ہیں بیسی آئیت اسی بات کی بیسی آئیت اور لکھا اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھی اسے کہا مرت ڈال مرت ڈال کیونکہ تیرے بیتہ ہوا ہے مرت ڈال تیرے بیتہ ہوا ہے خوشی کی بات ہے تیرے بیتہ خدا نے تجھے بیتہ دیا ہے لکھا پر اس نے ناجواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی اور اس نے اس لڑکے کا نام یقبود رکھا اور کہنے لگی کہ ہشمت اسرائیل سے جاتی رہی ہشمت یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اگر خدا کی حضوری ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر دنیا کی شان و شوق چمک دمک ہمارے کسی کام کی نہیں ہے اس عورت کے لیے ایلی کہن کے لیے خدا کی حضوری عید کا صندوق بڑا مامی خیز تھا جس کی اس کو فکر کھا رہی تھی اور اس نے اپنی جان دے لی اور اب اس کی بہو اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا ماں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دے لیکن اس کے باوجود اس کے پاس کوئی خوشی نہیں کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اہد کا صندوق خدا کی حضوری ہم سے جاتی رہی اور اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی خدا کی حضوری ہم سے دور چلی اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا اب اس کو فکر ہے تو خدا کے صندوق کے چھن جانے کی فکر ہے اور اس کا خسر اور خاوند جاتے رہے تھے سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ آگئی کہ خدا کی حضوری ہمارے لئے کس قدر حالانکہ خدا کی حضوری ان کے ارد گرد ہے ان کے اندر نہیں ہے ارد گرد ہے اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی حضوری ہمارے لئے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کے لئے وہ فکر ماند ہے اور اس کے چھن جنے سے خدا کی حضوری سے دور جانے کے سبب سے اس قدر وہ ان کے دل کہاں اٹھے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کی جانے چلی گیا کتنے لوگ ہیں میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ کنی انہوں فکر سی کہ ایدر ایدر خدا دی حضوری ہو اندر ہی نہیں انہوں کنی فکر سی آج جنہ دے اندر خدا ہو جنہ دے اندر خدا دی حضوری ہے انہوں کوئی فکر نہیں کوئی فکر نہیں اوہ جی پھر کام کار اور اگر یاد رکھیں ہم وہ ہی کام کریں گے تو پھر خدا کی حضوری ہمارے اندر یہ پرانے ادنا نہیں ان کے ارد گرد خدا کی حضوری ہے اور وہ اس سے ہی بہت خوش ہیں اور وہ اس سے ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں برکت ملے گی ہمیں سرفرازی ملے گی ہمیں کامیابی ملے گی ہمیں فتح ملے گی اور اگر وہ خدا کی حضوری ان سے جاتی رہی تو وہ پریشان ہو گئے فکر مان ہو آج جن کے اندر خدا کی حضوری ہے ان کو شاید اندازہ رول کچھ کے وسیلہ سے ان کے اندر ہے مقدس داؤگ نے ضبور قام اس نے کہا گی ضبور گیا اور اس نے کہا کہ ہگنا اپنے اگو رونا میتھوں لاب وہ جان گئے کہ خدا کی حضوری میرے ساتھ ہے تو پھر تو میں ریچ کو بھی چیر سکتا ہوں پھر تو میں قوموں پر فتح پہ سکتا ہوں پھر تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے لیکن اگر خدا کی حضوری میرے ساتھ نہ رہی تو پھر میرے لئے خطرہ ہے اس نے کہا اے خدا مجھے اپنی حضوری سے خاتج نہ کر اور اپنا پاک روح مجھ سے نہ رہی یہ سو مسید پرانے ادنامے کے اندر یشوہ کو یہ کہا گیا خدا نے کہا تھا کہ تو بنی اسرائیل کو لے کر وعدے کی سرزمین میں جائے گا لیکن نئے اہدنامے کے اندر جب ہم یشو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں لے کر جائے اور کہے آؤ بھئی میں تو جا کر کبضہ کر ماؤں جب ہم نئے اہدنامے کے اندر افسیوں پہلا باب اور اس کی تیسری آگ لکھا ہے ہمارے خداوند یسو مسیح کے خدا اور باب کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی دے دیتی جیسے ہی ہم نے یسو مسیح کو قبول کیا ہم یسو مسیح پر امان خدا نے کیا آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت ہمیں کیا کر دی دے دی بخش دی اس نے یہ ہے خدا کی حضوری نئے ادنامے کے اندر پسیل رفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ پرانے ادنامے کے اندر مختلف ہے اور نئے ادنامے کے اندر ذرا ہم اس کو مختلف تاپ سے دیکھتے ہیں پرانے ادنامے کے اندر ان کے ارد گرد خدا کی حضوری ہیں اندر نہیں ہے لیکن نئے ادنامے کے اندر خدا کی حضوری ان کے اندر ہیں اندر یسو مسیح جب زمین پر تھے تو یسو مسیح نے کہا تھا کہ تم اس حیکل کو گرا دو تو میں تین دن میں اس کو کھڑا کر دوں گا وہ سمجھ دے تھے کہ خدا کی حضوری حکم کے اندر ہے اب یسو مسیح نے کہا کہ اس حکم کے اندر خدا کی حضوری رہنا چاہتی ہے خدا سکونت کرنا چاہتا ہے اس لئے اور اگر یحنہ دوسرا باب اور اس کی انیس گردوں کو سمجھ آئی کہ یسو مسی نے یہ کیا کہا تھا اور اسیوں کے خط کے اندر پالوس سو دوسرا باب اس کی اکیس ویں اور بائیس ویں آئے اور سے ذرا سنیں آپ کو سمجھ آئے گی اور اسی نے ہر ایک امارت مل ملا کر خدا مند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے پاک مقدس خدا کی حیقل پاک مقدس بنتا جاتا ہے اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیا جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو ہم خدا کا مسکن ہیں جب خدا کی حضوری ہمارے اندر روح اس کے مسئلہ سے آتی ہے تو ہم خدا کا مسکن اس کی حقل ہے جہاں پر خدا کی حضوری ہے اور یہی یہ سمسی نے کہا تھا اور یہی بات پانوس رسول کہہ رہے ہیں پانتی کوست کے دل خدا کی حضوری آئی تاکہ خدا کی حضوری اپنے لوگوں کے اندر سکونت کرے خدا خود ان کے اندر سکونت کرے روح اس کے وسیلہ سے نیاد نامے میں خدا کی حضوری حیکل میں نہیں بلکہ اس کے لوگوں کے اندر ہے یہ سمسی نے خود کہا پچھلے وقت میں نے حوالہ پڑا تھا اس سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر دوسرا مددگار بھیجوں گا پہلے تمہارے ساتھ تھا اب تمہارے اندر اور وہ ابد تک تمہارے اندر رہے گا ابد تک ساتھ ساتھ